اسلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان ڈائیٹ پلین کے حوالے سے کہ ہماری رمضان میں ڈائیٹ کیا ہونی چاہیے اگر کوئی وزن کم کرنا چاہتا ہے یا مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ وزن کس طرح سے کم کیا جائے تو رمضان میں ہم نے اپنی خوراک کو کیسے لے کر چلنا ہے ہم لوگوں کا علمیہ یہ ہے کہ رمضان آتے ہی ہمارا جو وزن ہے وہ پانچ سے سات کلو گرام تک بڑھ جاتا ہے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں صبر سکاتا ہے یہ عبادات کا مہینہ ہے اس میں ہم اتنا کھاتے ہیں کہ ہمارا وزن کم ہونے کی بجائے کافی بڑھ جاتا ہے یہ دعوے تو نہیں کر رہا کہ آپ کا جو وزن ہے وہ دس کلو کم ہو جائے گا بلکہ کیونکہ یہ عبادت اور سچ بولنے کا مہینہ ہے تو اس ماہ میں کتنا وزن کم ہونا ہے یہ ہر بوڈی کا الگ الگ ایک سسٹم ہوتا ہے تو آپ کا وزن جو ہے وہ پانچ کلو بھی کم ہو سکتا ہے دس کلو بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کم زیادہ بھی کم ہو سکتا ہے تو اہم بات یہ ہے کہ آپ کا عبادت سے جو فوکس ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے اور آپ کا انرجی لیول بھی کم نہیں ہونا چاہیے ہم نے دو چیزوں کو صحت اور عبادت دونوں کو بیلنس رکھنا ہے دوستو سہر سے اپنا ڈائیٹ پلین شروع کرتے ہیں اور سہر میں دودھ اور دہی بہت اہم ہیں کیونکہ یہ آپ کی بوڈی کو کافی دیر تک ہائیڈریٹڈ رکھتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس دو آپشن ہیں ایک روٹی والا اور دوسرا دلیے والا آپ ان دونوں میں سے جو بھی کھائیں ان میں دودھ یا دہی کا استعمال لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کو پیاس نہ لگے اور آپ کی جو بوڈی ہے وہ ہائیڈریٹر رہے اس کے بعد کاربو ہائیڈریٹس بہت امپورٹنٹ ہیں اب جو لوگ ڈائیٹ پر ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ڈائیٹ پر ہیں تو ہم نے کاربو ہائیڈریٹس نہیں لینے یا پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سہر نہیں کریں گے تو ہمارا وزن کم ہو جائے گا اور ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ آخری وقت تک سہر کرو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے سہر کیے بغیر روزہ نہیں رکھنا تاکہ اس سے آپ کا انرجی لیول مینٹین رہے اور انرجی لیول مینٹین رہے گا تب ہی آپ عبادات پر فوکس کر سکیں گے تو سہر کے دو پلانز میں سے جو پہلا پلان ہے وہ دلیے کا ہے تو سہر میں چار کھانے کے چمچ جاؤ یا گندم کا دلیہ آپ نے پکا لینا ہے اور جب وہ پک کر تیار ہو جائے تو چولے کو بند کر دینا ہے اور اس کے بعد اس میں ایک کپ دودھ کا شامل کر لیں گے اور یہ بغیر بلائی والا دودھ جو ہوتا ہے وہ آپ نے شامل کرنا ہے اور اس میں آپ نے آدھی مٹھی جتنے نٹس شامل کر دینے ہیں اور اس میں آپ نے ایک ایپل اور کچھ سٹرابریز بغیرہ بھی شامل کر دینی ہے اور اس میں آپ چاہیں تو دو چمچ شہد کے بھی شامل کر سکتے ہیں یہ آپ کا دلیہ کا ایک باؤل تیار ہو جائے گا اور آپ اس کے ساتھ ایک ابلہ ہوا انڈا بھی شامل کر سکتے ہیں اور اگر آپ انڈے کو پسند نہیں کرتے تو بے شک آپ انڈا استعمال نہ کریں اور جو پانی ہے وہ آپ نے پیٹ بھر کر پی لینا ہے دوسرا سہر کا جو پلان ہے وہ روٹی کا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو روٹی کو بالکل نہیں چھوڑ سکتے تو اس کے لیے تقریباً دس انچز کی آپ نے ایک روٹی بنا لینی ہے آپ نے بیسن کی روٹی بنانی ہے اور آپ اس میں گندم بھی شامل کر سکتے ہیں یوں کر لیں کہ آدھا حصہ بیسن کا اور آدھا حصہ گندم کا شامل کر لیں اس کے ساتھ ایک کپ دہی کا لیں گے اور آپ اس پر دو چمچ دیسی گھی بھی لگا سکتے ہیں تو اس سے جو آپ کا ٹیسٹ ہے وہ مزید اچھا ہو جائے گا اگر آپ اس روٹی کے ساتھ سالن یا آملیٹ کھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں بس اس میں آپ نے دال اور آلو سے پریز کرنا ہے کیونکہ جو بیسن ہے اس میں آلڈی چنے ہوتے ہیں چنے کی وہ آٹا ہوتا ہے جو بیسن ہوتا ہے اور اگر آپ ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں تو روٹی کے ساتھ دال اور آلو بلکل نہ کھائیں اور اس کے ساتھ پانی بھی آپ نے سہر ہو کر پینا ہے کچھ لوگ جو لسی کے بغیر سہری نہیں کر سکتے تو جو ہم نے ایک کب دہی کا شامل کیا ہے آپ نے اسی کب کی لسی بنا لینی ہے آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ ایک کب دہی اور روٹی کے ساتھ الائدہ کھا رہے ہیں اور لسی الگ سے بنا کر پی رہے ہیں تو اگر آپ ویٹ لاؤس کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ نے نمکین لسی ہی پینی ہے اور میٹھی لسی نہیں لینی لسی سے ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ سادہ پانی لیں تو بہتر رہے گا اور جو دہی ہے وہ چمچ کے ساتھ کھا لیں دوستو اگر افطاری کی بات کریں کہ ویٹ لاؤس کے لیے آپ کا افطار کیسا ہونا چاہیے تو افطار میں سب سے پہلے آپ کے پاس دو خجوریں ہونی چاہیے اور آپ نے خجور کے ساتھ روزہ کھولنا ہے اگر کسی وجہ سے آپ خجور نہیں کھا سکتے تو آپ نمک کے ساتھ روزہ کھولیں اور اسلام میں بھی یہ ہے کہ نمک کے ساتھ ہی افطاری کرنی چاہیے اس کے بعد اگر ہم ڈرنکس کی بات کریں تو وہ جوس آپ نے نہیں بنانا جو ہم گھر میں بناتے ہیں بلکہ آپ نے فروٹ لکش بنا لینا ہے اس کے لیے آپ ایک ایپل لے لیں گے یا پھر آپ سٹرابیریز بھی لے سکتے ہیں سیب کا چھلکہ اتار دیں اس میں تھوڑا سا کالا نمک بلینڈ کر لیں اگر سٹرابیریز لے رہے ہیں تو تھوڑا سا پودینہ بھی شامل کر دیں ایک اور بات یاد رہے کہ آپ نے شوگر شامل نہیں کرنی بلکہ اس کی جگہ پہ آپ سٹیویا کو ساتھ شامل کر کے اس کو بلینڈ کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو افتار ڈرنک کے لیے آپ کا فروٹ لکش بہترین ہے اور پکوڑوں کے استعمال سے بہتر ہے کہ آپ نے بیسن کی روٹی بنا کر سلن کے ساتھ استعمال کر لینی ہے اگر آپ کو پکوڑا یا بیسن کی روٹی پسند نہیں تو آپ ایک بول دہی بلے یا چنہ چاٹ یا لوبیا چاٹ یا دال اوبارکل بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ دہی بلے یا چنہ چاٹ وغیرہ کھا رہے ہیں تو اس میں آپ نے ایک بات یاد اکھنی ہے کہ آپ نے آلو شامل نہیں کرنے اس کے ساتھ ایک کپ مکس پھلوں کا لے لیں جس میں ہم آم اور انگور نہیں لینے اور ویسے بھی آج کل آم اور انگوروں کا تو موسم بھی نہیں ہے اور ان میں آپ نے شوگر یا چاٹ مسالہ بھی شامل نہیں کرنا اور جو آپ نے ڈینر کرنا ہے اس میں آپ نے دو سو گرام چکن کا کھانا ہے تو جو چکن ہے وہ آپ کسی بھی صورت میں لے سکتے ہیں بے شک ٹکہ بنا لیں یا اس کو گریلڈ چکن بنا لیں جیسے مرضی آپ چاہیں اس کو آپ چکن میں کھا سکتے ہیں جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں صرف وہی کھانی ہیں چاہے ایک بار کھا لیں یا پھر اس کو دو تین حصوں میں تقسیم کر کے کھا لیں ایسے نہیں کرنا کہ وہی چیزیں آپ ایک مرتبہ کھا رہے ہیں پھر دوسری تھوڑا سی دیر بعد پھر دوبارہ کھا رہے ہیں پھر تھوڑا سی دیر بعد پھر دوبارہ کھا رہے ہیں آپ نے وہی چیزیں کھانی ہیں بے شک اس کو تین حصوں میں کر لیں چنہ چاہت دائی بھلے آپ مغرب کی نماز کے بعد لے لیں اور چکن وغیرہ کچھ دیر تھہر کے لے لیں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ رمضان میں ہم لوگ واک نہیں کرتے تو واک آپ نے ضروری کرنی ہے سیری سے پہلے کر لیں یا افطار سے پہلے کر لیں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ڈی آئیڈریشن کیوں ہوتی ہے کیونکہ ہم بہت زیادہ میٹے شربت وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور نمکین چیزیں بھی کافی استعمال کرتے ہیں لیکن پانی نہیں پیتے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی آئیڈریشن کو مینٹین رکھیں اس کے لئے آپ نے افطار سے لے کر سہر تک تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیتے رہنا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی سہر کا وقت شروع ہوتا ہے ہم پانی پینا شروع کر دیتے ہیں اور دبا کر پانی پیتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہماری کڈنیز ایک گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ تین گلاسی پروسس کر پاتی ہے تو آپ نے افطار سے سہر تک تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہنا ہے یہ نہیں کرنا کہ صبح کی ازان کے وقت دبا کر پانی پینا شروع کر دینا ہے اور کم سے کم تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کریں ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ